وَإِذْ صَرَفْنَا عِلَيْكَ نَفْرَمْ مِنَ الْجِنِ اب وہ بات آرہی ہے جو بخاری مسلم میں بھی واقعہ ڈیٹیل سے آتا ہے کہ جنات کے اوپر پابندی لگا دی گئی تھی کہ وہ مالعِ آلہ کی گفتگو نہیں سن سکتے تھے نبیل اسلام کے آنے سے پہلے جنات جو ہے وہ اسمانوں کی طرح بلند ہو کے فرشتوں سے باتیں چورا کے نجومیوں کو بتا دیا کرتے تھے لیکن جب وہ روک قائم ہوئی نا تو اس سے ان کے کان کھڑے ہوئے کہ دنیا میں کوئی بہت بڑا واقعہ ہو گیا ہے کہ جو ہمیں پہلے رسائی حاصل تھی اب وہ بیریئر لگ چکے ہیں وہ بیریئر کیوں لگائے گئے تھے تاکہ ان کی توجہ اس طرف دلائے جائے کہ دنیا میں کوئی غیر معمولی واقعہ ہوا ہے یعنی پیغمبر آخر زمان آگئے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورة الجن میں بھی آتا ہے یہاں پہ بھی اس کا دو جگہ پہ جنات کی اس گفتو کا ذکر ہے وہ سورة جن میں انشاءاللہ پارا نمبر متیس میں کور کریں گے یہاں پہ بھی آ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفْرًا مِنَ الْجِنُ اور جس وقت ہم نے متوجہ کر دیا جنات کی ایک جماعت کو اے نبی علیہ السلام آپ کی طرف يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآن کہ وہ قرآن کی جب آپ تلاوت کر رہے تھے ان جنوں نے وہ قرآن سنا سر یہ جن کیسے جن تھے گمرا جن تھے ٹھیک ہے جی یعنی وہ حق کے متلاشی تھے لیکن ان کے سامنے کوئی ہدایت چیز موجود نہیں تھی اس کے باوجود پہلی دفعہ قرآن سنا وہ فوراں اس کو قبول کرنے والے مان گئے اہل ایمان بھی جن موجود تھے پہلے بھی ہیں آج بھی موجود تھا لیکن ان کے تدار بہت کام ہوتی زیادہ تر تو گمراہی کے راستے پہ ہوتے ہیں جیسے ہی انہوں نے حق بات دیکھی اس کو فوراں قبول کر لیا کیسے ان کے پر اثر ہوا جب وہ آپ کی خدمت میں پہنچے اور یہ مسجد جن آج بھی موجود ہے مکہ شریف کے اندر میں نے اس مسجد کے اندر نماز بھی پڑھی گئے بلکل واکنگ ڈسٹنس پہ ہے کہ آپ پہ نبیل اسلام یعنی اس وقت تو مسجد نہیں تھی اب وہاں پہ مسجد جن بنا دی گئی ہے یعنی وہ آپ کا ایک خیمہ تھا وہاں پہ آپ بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور وہاں سے جنات گزرے اور انہوں نے قرآن سنا جب وہ آپ کی خدمت میں پہنچے تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا خموش ہو جاؤ یعنی یہ قرآن پڑا جا رہا تھا فَلَمَّا قُدِيَا جب تلاوت ہو چکی وَلَوْ قَوْمِهِمْ مُنْزِرِينَ تو وہ لوٹے اپنی قوم کی طرف در سناتے ہوئے قرآن بس سنا وہاں سے قوم کے پاس جا کے انہوں نے وہاں پہ شور مچا دیا کہ بھئی اپنی آخرت کی فکر کرو اللہ نے مرنے کے بعد تمہیں اٹھانا ہے زندہ کرنا ہے پوچھنا ہے تم نے کیا عمال ایک لمحے میں انہوں نے دعوت حق قبول بھی کی اور دائی بھی بن گئے یہاں تو بندے بڑھے ہو جاتے ہیں ان کو پھر بھی بتانا جاتا ہے کہ ساروں انتے وال چٹے ہو گرے داڑھی رکھ لو وہ کہنا نہیں آلے نہیں تھوڑا اور یہ دیکھ لیں ایک مجلس میں زندگی پلٹی ہے ان کی جیسے کہ وہ جادوگروں کی زندگی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وہ جب واقعہ ہوا فیرون کے دربار میں آئے تو فیرون کی طرف سے تھے لیکن موسیٰ علیہ السلام پہ امان لیا ہے اپنی قوم کی طرف ڈر سناتے ہوئے گئے ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہے جو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے وَإِلَا طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ اور سیدھے راستے کی طرف اے ہماری قوم قبول کرلو اللہ کے اس دائی محمد الرسول اللہ کی دعوت کو صلی اللہ علیہ السلام وَآمِنُ بِيْا اور ایمان لے آؤ وہ خود تو ایمان لے آئے انہوں نے کہا تم بھی ایمان لے کر آؤ يَغْفِلْ لَكُمْ مِنْ دُنُوبِكُمْ وَبَخْشْتے گا تمہارے گناہوں کو وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ اور تمہیں عذابِ عَلِيمٍ سے دردناک عذاب سے نجات دے گا وَمَلَّمْ وَلَمْ يَرُوْ أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کیا لوگوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالی نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا وَلَمْ يَعْيَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَادْرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحِيَ الْمَوْتَ اور اللہ تعالی کو کوئی تھکان محسوس نہیں ہوئی یہ سب کریشن کرتے ہوئے وہ اس پر بھی قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دیں بلا کیوں نہیں بے شک وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ جب منکرین کو انکار کرنے والوں کو قیامت والے دن پیش کیا جائے گا آگ کے اوپر اللہ تعالی ان سے فرمائے گا عَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ کیا یہ سچائی نہیں ہے تم دنیا میں کہتے ہیں صحیح یہ اگلے لوگوں کی کہانی ہیں اب یقین آیا پتا چل گیا یہ سچائی ہے اس لیے دنیا میں لوگ کہتے ہیں اگے جوان گے تے پتا لگ جائے گا تو میں کہا کہنا اگے جاؤ گے تے لگ پتا جائے گا یہ وہی لگ پتا کی ہے اللگ پتا کی عربی ہے یہ کیا یہ سچ نہیں ہے قَالُ بَلَا وَرَبِّنَا وہ کہیں گے اے اللہ تیرے رب ہونے کی قسم واقعی سچ ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہونا دنیا میں تو جا نہیں سکتے قَالَ فَذُوْقُ الْعَذَابِ ابھی ما کنتم تکفرون تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں آپ تو چکھو عذاب جو تم دنیا میں انکار کیا کرتے تھے فَصْبِرْ كَمَا صَبَرُوْ كَمَا صَبَرَ أُلُوْا عَزْمِ مِنَ الرَّسُلْ اے نبی علیہ السلام آپ اسی طرح سبر کیجئے جس طرح کے اگلے اولو العظم پیغمبروں نے بھی اپنے دشمنوں کے خلاف دعوت حق کے دوران ان کو سبر کرنا پڑا آپ بھی مشرقین عرب کی عزاؤں پر سبر کیجئے وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ اور ان پر عذاب کی جلدی نہ کیجئے عذاب کی جو قسط جب آنی ہے وہ اسی وقت آنی ہے وہ کتال کی شکل میں غزوِ بدر اور عہد کے اندر اور خندق میں آئی مثلا نمبر میرا 85 ہے قرآن اور کتال ہمارے نبی علیہ السلام کی دو خصوصیات كَأَنْهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُعَدُونَ جس دن وہ عذاب دیکھیں گے جو ان سے وعدہ کیا تھا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَتَمْ مِنْ نَحَار تو وہ یہ گمان کریں گے کہ وہ دنیا میں تو ایک گھڑی انہوں نے گزاری تھی جب وہ عذاب نظر آئے گا وہ تو بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ مرتعی قیامت قائم ہو جاتی انسان کے لئے تو جیسے ہی وہ ان کو موت کے بعد عذاب نظر آئے گا تو وہ ان کو لگا دنیا میں تو انہوں نے ایک لمحہ ہی گزارا تھا دنیا کی زندگی پوری یاشی بھول جائیں گے اس کی وجہ سے بلاغ یہ تو پیغام ہے قرآن فَحَلْ يُحْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ تو اس قرآن کے پیغام آ جانے کے بعد کیا نافرمانوں کے علاوہ بھی کسی کو ہلاک کیا جائے گا یعنی یہ اب حق آ چکا ہے اب بھی کوئی نافرمانی کی روش اختیار کرے تو وہ تو ہلاک ہی ہوگا اور جو نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ کو کوئی شوق نہیں اعوذ باللہ کسی کو عذاب دینے کا تو اللہ تعالیٰ ہمارے کیا اس قرآن کے آنے کے بعد بھی لوگ حق قبول نہیں کریں گے اور فِس کی روش اختیار کریں گے یہاں تک کہ انہیں ہلاک کر دیا جائے قلی اعوذ باللہ تعالیٰ اللہم آجرنا من النار اللہم آجرنا من النار